بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذہبان ساجد گندل آج دو مارچ ہے سال دو ہزار بائیس عوام کے لیے میگا ریلیف پیکج کا پیسہ کس خدانے سے برامد ہوا وزیر آدم اور ان کی ٹیم نے سب کو حیران کر دیا ہے چوبیس کھنٹے میں پانچ خوشخبریاں آپوزیشن چکرا گئی ہے چڑی بابا سمیت صحافت میں بیٹھے ہوئے ذہنی مریض بوئے نقاب ہوئے ہیں اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آدم عمران خان نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک تقریر کی اور اس کے اندر بتایا کہ کس طریقے سے پیٹرولیم پرائیسز کے اندر کمی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی بجری کا فیڈ جونٹ پانچ روپے کمی کا اعلان کر رہے ہیں اور اگلے بجٹ تک یعنی چار مہینے کے لیے یہی پیکج برقرار رہے گا یہاں پر بجائے اس کے کہ حکومت کی تعریف کی جاتی اور وہ لوگ جو صبح و شام ٹیلیویزن چینلز پر بیٹھ کر اور اخبارات کے اندر کالمز کے ذریعے اور خبروں کے ذریعے اس حکومت کو ناکام اور نائل بنانے پر تلے ہوئے تھے وہ بجائے اس کے کہ خوش ہوتے انہوں نے صفے ماتم بچا لیا ہے اور عجیب قسم کی ایک حیجانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے یقینی طور پر وزیر آدم عمران خان کی ایک تقریر نے ان تمام لوگوں کو اچھی طرح بے نقاب کیا اور بڑے بڑے اس صحافت کے اندر اور سیاست میں بیٹھے ہوئے جو ذینی مریض ہیں وہ بے نقاب ہوئے ہیں اور جس طریقے سے نجم سیٹھی پہلے یہ بتاتے تھے کہ آئی ایم ایف کی غلامی کو اختیار کر لیا گیا ہے اور بڑی حیرت انگیز قسم کی باتیں سامنے آتی تھی اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا شہر سکان عباسی بھی کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کی غلامی کے اندر ملک چلا گیا ہے لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط مان کر پہلے کہتے تھے کہ ملک گر بھی رکھ دیا ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط نہ مان کر ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے اور پھر وہ یہاں تک شہر سکان عباسی نے کہا کہ یہ جس طرح کا وزیر آدم نے انانسمنٹ کی ہے بارودی سرنگ بچھا دی گئی ہے اس ملک کے لیے اب آپ ان کی منافقت دیکھئے ان کے چھوڑ دیکھئے اور یہ صحافت اور سیاست کے اندر چند لوگوں کا جو گٹ جوڑ ہے کس طرح عوام کے سامنے ایک وزیر آدم کی تقریر نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے اور خاص طور پر وہ چڑی بابا جو اپنے آپ کو بڑا صحافی کہتا تھا اور صحافت کے اندر یہ لوگ کس طرح کالا دھبے ہیں ان کا اگر آپ ویڈیو کلپ چاند سیکنڈ کا آپ سنیں تو اب ایسی حواس بخشی کے اندر ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کیا پشن گویاں کر رہے تھے عمران خان کی حکومت جا رہی ہے اطاعتی ادھر ہو گئے ہیں جنگل ترین ادھر ہو گئے ہیں یہ معاملات چلا کر جو سب سے بڑا یہ بات کی جاتی تھی اور وہ اصل میں یہ خیانت تھی بددیانتی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پرائیسز میں اضافہ ہوتا تھا لیکن یہ میڈیا عوام کو نہیں گائیڈ کرتا تھا بلکہ کہتے تھے پیٹرول پمپ گر گیا ہے اور اب یہ بجلی اور جس طریقے سے پیٹرولیم پرائیسز کے اندر کمی ہوئی ہے اور ایک سو سات روپے ڈالر یعنی سات ڈالر تک یہ فی بیرل قیمت آج چلی گئی ہے لیکن اس کے باوجود حکومت نے ریو دیا ہے تو یہ حواس کھو بیٹے ہیں اور آپ ان کی منافقت اور جھوٹ جو ہے وہ دیکھئے اب یہ چڑی بابا جو ہے یہ آپ دیکھئے کہ کس طرح بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے وزیر آدم نے جو ریلیف پیکج دیا ہے اس کے ساتھ اور مہنگائی ہوگی کیوں جی لوگوں کی جیبوں میں پیسہ آئیں گے وہ خرج کریں گے اس سے مہنگائی ہوگی یعنی لوگوں کی جیبوں میں پیسہ نہیں آنا چاہیے اور نہ وہ خرج کریں اور نہ مہنگائی ہو یہ لوگ ہیں صحافت کے اندر بیٹے ہوئے اور یہ اصل میں ایک مقصود سے گھنڈے پر بغض عمران کی بیماری لے کر اب یہ کس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ چند یوٹیوبر جو ہے یہ حکومتی پر رول پر ہے اور یہ بات کرتے ہیں اس سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھے گا اور روپیہ اور کمزور ہوگا اب یہی بندہ جب حکومت انٹرنیشنل جو پرائسز پیٹرولیم کی بڑھ رہی تھی اس کے ساتھ جو مہنگائی بڑھ رہی تھی مہنگائی میں اضافہ ہو رہا تھا تو یہ بندے پھر بھی حکومت کے خلاف اب ریلیو مل رہا ہے تو پھر بھی خلاف تو اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ یہ مقصود ایجنڈے کے تیز کام کرنے والے ہیں اور اب جی حکومت جاری ہے اس لیے ریلیو پیکیج دیا گیا ہے تو یہ پورا معاملہ حالکہ حکومت کا ڈیڑھ سال کا جو عرصہ ہے وہ ابھی باقی ہے اب اس پر فواد چوزری نے یہ بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حیران کن بات ہے آپوزیشن پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں کم انہیں پر سیخ پا ہے عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافہ کے باوجود پاکستان میں مہنگائی نیچے جا رہی ہے یہ ہمارے لیے اتمنان کا باعث ہونا چاہیے نہ کہ پریشانی کا آپوزیشن کو اصل دکھ اگلی باری نہ ملنے کا ہے یہ فواد چوزری نے ٹوئٹ کیا ہے اب اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ عام میرے معیشت ہیں ڈاکٹر اچفاق حسن یہ حکومت پر بڑی تنکیز کرتے رہے ہیں ریاست اور عوام جس کے اندر پروگرام کے اندر وہ ماریا جدون اور ان کے ساتھ عدیل وڑیچ اور صدیق جان صاحب وہاں پر پروگرام کرتے ہیں تو رات کو انہوں نے پروگرام کے اندر پوری یہ باملہ بتایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بلاول کا ابھی لانگ مار شروع ہوا ہے تو اس وجہ سے پریشر میں آ کر ویسے بھی پنجاب کے اندر اور کی چار پانچ ایم پی اے کی سیٹیں ہیں اور کوئی اور سیٹ تو ہے نہیں نہ کوئی پوزیشن ہے اور نہ اس لانگ مار سے کوئی حکومت کو خطرہ ہے جس طرح چاند لوگوں نے اور اس کا کریڈٹ پیبلز بائٹی نے ویسے ہی لینا شروع کر دیا کہ جناب ہم ابھی پہنچے نہیں ہیں اور یہ ریلیو ملنا شروع ہو گیا ہے حالانکہ سندھ کے حالات پر ہم روز بات کرتے ہیں اب وہ ڈاکٹر اچفا قسم بڑے معیشت ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر فیصلہ ہوا ایک پندرہ رکنی جو ٹیم ہے وہ تشکیل دی گئی وزیر آدم کی طرف سے اور جہاں پر یہ پورے معاملات جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں یہ مایکرو اکنامک ایڈوائیزری گروپ بنایا ہوا ہے جہاں پر وزیر آدم نے ان چودہ پندرہ معاشرین بائرین کو پچھلے چند مہینوں سے بٹھایا ہوا ہے کہ بھئی جہاں سے بھی عوام کے لیے ریلیف نکل سکتا ہے تو وہ مجھے آپ کوئی نہ کوئی طریقہ بتائیں چونکہ عوام مہنگائی جو ہے اس کی چکی میں پس رہے ہیں انٹرنیشنل پرائیسز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے مختلف چیزوں کے اندر تو ہم کنٹرول نہیں کر رہے ہیں لازمی بات ہے اب وہ جو بڑے بڑے معاشرین ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اس کے اندر تمام چیزوں کا اور پاکستان کے وسائل کا جائدہ لیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ہیں ان معاملات کو بھی دیکھا گیا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہمارا معاہدے کی یہ خلاف وردی ہے تو پوری چیز انہوں نے یہ بتائی ہے کہ پچھلے دو مہینے سے ہم نے سارجھوڑ کر بیٹھے ہوئے وزیر خدانہ بھی کچھ وزراء اس کے اندر میمبر ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو کس طریقے سے پاکیج دیا جائے کوئی یہ رات و رات پروگرام نہیں بنا بلکہ یہ ایک بڑا پاکیج دیا گیا ہے احساس پروگرام کا چھوٹے لوگوں کو کردے دینا اور تیز پاکستانیز کے لیے کامیاب پروگرام کسانوں کو دینا وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بجٹ کے خسارے کا جو ٹارگٹ ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پوری فینانسل جو ہے ان معاشی مہارین نے ڈسکس کی ہے کچھ پیسہ جو ہے احساس پروگرام کو زیادہ بجٹ دیا گیا تھا وہاں سے اٹھایا گیا ہے آئی ایم ایف نے کرونا کی مد کے اندر پاکستان کو جو پیسے دیئے ان میں سے بھی کچھ بچے ہوئے ہیں وہ بھی ادھر خرچ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایف بی آر نے سات ماہ کے اندر دو سو اٹھا سٹھ ارب روپے یہ اپنے حدف سے جو دیا گیا تھا آئی ایم ایف کی طرف سے بھی اور ہمارا جو بجٹ کا اندر جو حدف تھا اس سے زائد وصول کی ہیں تو وہاں سے پیسہ کولیکٹ کیا گیا ہے اور ان تین جگہوں سے پیسہ کولیکٹ کرنے کا اب یہ نتیجہ ہے جو حکومت نے ایک پیکیج دیا ہے اس کے اندر مہنگائی اب نیچے آنا شروع ہو گئی ہے اور یقینی طور پر جو انتظامی مشینری ہے اب اس کا اس کے اندر بڑا کردار ہے اور چار سو تین گناہ جو ٹیکس ہے وہ اگزیمشن ضرورت دی تھی معیشت کوئی سباہ نہیں ہونے جاری بلکہ معیشت اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے جاری ہے اور حکومت جو ہے وہ مزید بھی خوشخبریاں دے گی وزیراعظم عمران خان نے آج واضح طور پر اس کے اندر بیان کی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اب پاکستان کی چوہتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئے کہ آپوزیشن اور میڈیا یق زبان ہو کر پیٹرول سستہ ہونے کی نہ صرف مخالفت کر رہے ہیں بلکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ عبوظ عمران کا معاملہ ہے اب وزیراعظم عمران خان نے آج بلا سود کردوں کے اجراع کی تقریب سے خطاب کی اور پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر جو بڑی خوشخبریاں ہیں عوام کے لیے ایک تو ٹیکس کولیکشن کے اندر اضافہ ہوا ہے مہنگائی کے اندر کمی ہوئی ہے ایکسپورٹس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اوورسیز پاکستانیوں کو اور انڈسٹری اور شہروں کے اندر چھوٹے شہروں کے اندر اب انڈسٹری جا رہی ہے لیکن وزیراعظم نے جو آج گفتگو کی ہے اس کے اندر وزیراعظم نے بتایا ہے کہ ہم نے جو ٹیکس کولیکشن میں اضافہ ہوا ہے زہر ہے جب آپ عوام زیادہ ٹیکس دیں گے تو یقینی وہ عوام کو ریٹن دیا جائے گا تو لہذا ہم نے یہ ریٹن دیا ہے تو بلا سود کردوں کا اجراع ہونے جا رہا ہے یہ بہت بڑی اچیومیٹ ہے اور آج اس کی تقریب ہوئی ہے مسجد کے اندر جہاں پر اخوت فانڈیشن کے ڈاکٹر امجد ساکب اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر یہ بلا سود کردے دینے کا باقیدہ اجراع ہوا ہے کسانوں کو کردے دینا روزگار کے لیے نوجوانوں کو کردے دینا یہ وہ کام ہے جس کا اب امپلیمنٹیشن کا آج سے آغاز ہو گیا ہے اب وزیراعظم نے کہا ہے کہ چار سو اکتالیس ارب کا حدف عبور کر لیا اور ٹیکس وصولیوں میں اٹھائیس فیصہ دے دافہ ہوا ہے وزیراعظم نے کہا کہ اف بی آر کو ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان میں ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہمارے پاس پیسے زیادہ ہے بجلی کا فی جونٹ پانچ روپے پیٹرال اور ڈیزل دس روپے فی لیٹر کم کیا قوم سے کہتا ہوں ٹیکس دیں وہ پیسہ نچلی سطح تک لگاؤں گا یعنی ٹیکس بڑے گا تو عوام پر ہم سب سلی دے سکیں گے بلا سود کردوں کے پروگرام کے تحت دو سال میں چار سو سات ارب روپے کے کردے کم لاغت گھروں کی تعمیر کاروبار شروع کرنے کے لیے دیے جائیں گے ریاست مدینہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہمجد ڈاکٹر ہمجد ساکب صاحب جو ہے انہوں نے عام گفتگو کی اس پورے معاملے کے اندر اور بتایا گیا وزیر آدم یہ جو معاشی باہر ہے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کی طرف سے کہ بہت ساری پروپوزر ڈسکس ہوئیں کہ ٹارگٹڈ جو ہے وہ سب سیڈی دی جائے لیکن وہ جب دکانداروں کو ریجسٹر کروائیں گے تو ہمارا انتظامی جو سسٹم ہے وہ اس لئے کمزور ہے کہ ہر بندے تک جو ہے یہ چیزیں پھر پہنچتی نہیں ہیں تو اس لئے اس کو رد کر دیا گیا اب یہاں پر جو ہے وہ اس وقت جو ٹیکس کولیکشن ہے اس طرح یہ بیچارے اب پورا جو طبقہ ہے وہ پریشان ہے یہ پانچ جو خوشخبریاں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر ملی ہیں وہ آپ کو بتانا ضروری ہے ایک تو ایکسپورٹ کے اندر عبدالرزاق دوز بتاتے ہیں کہ یعنی جو ایکسپورٹ ہے اس کے اندر اضافہ ہوئے ہیں اور جو فروری کا مہنہ ہے اس کے اندر دو اشارہ آٹھ ملین بلین تک ڈالر تک ہماری ایکسپورٹ چلی گئی ہے یہ ایک بڑی خبر ہے اور پہلے وہ صرف دو ارب ڈالر اور کچھ ضائعات جو ہے پچھلے سال اسی پیریٹ کے درمیان تھی اسی طرح بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ایکسپورٹ کے اندر اضافے کے ساتھ ٹیکس کولیکشن کے اندر میں بتا چکا ہوں وزیراعظم نے بتایا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوئے یعنی ایف بی آر نے ماہ فروری کا تیش چار سو اکتالیس ارب روپے کا حضف عبور کرتے ہوئے ٹیکس وصولیوں میں اٹھائیس اشاریہ پانچ فیصد کا خوص اضافہ کی ہے جو مہانہ نمو کے اعتبار سے تیس پرسنٹ سے بھی ضائد ہے ایف بی آر کیسی کارکردگی کے بدالت ہم اب اپنی عوام کے لیے سہولیات کا اعتمام اور پیٹرول ڈیزر اور بجلی کی قیمتوں میں رائد دینے کے قابل ہوئے ہیں اوبر سیز پاکستانیوں کو بڑی انسینٹف دیئے گئے ہیں پانچ سال کے لیے ٹیکس انگزمشن اور آپ اندازہ کریں لیا بکر میہ بالی اور جو آگے جنوبی پنجاب کے جو شہر ہیں جہاں پر بھاول نگر اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ راجنپور جیسے علاقوں کے اندر اگر انڈسٹری لگے گی تو وہاں سے عوام کو روزگار ملے گا روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے ایکسپورٹ کے اندر اضافہ ہوگا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اوبر سیز پاکستانیز جو ہے وہ جہاں پر جائنٹ وینچر کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے گزشتہ روز راغب کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ مہنگائی کام کرنے کا آل ریڈی حکومت اعلان کر چکی ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے یہ بڑی بڑی جو ڈیویرمیٹس ہے اور آج بلا سوک کردوں کا اجرا یہ ایسی خبریں اب آنا شروع ہوگی ہیں اور ہر مہینے کے اندر بتایا جا رہا ہے اسی طرح اچھی اچھی خبریں آئیں گی اپوزیشن تو بہت پیچھے رہ گئی ہے لیکن عوام کو ریلی ملے گا روزگار ملے گا پہلے جس طرح کے حالات تھے اب معیشت درست سمت کے اندر چلنا شروع ہوگی ہے اور جب ملک درست سمت کے اندر چلنا شروع ہوتا ہے تو ہماری اپوزیشن اور ہمارے صحافتی کچھ لوگ جس طرح نجم سیٹھی اور وہ چڑی بابا اور اس طرح کے جو ذنی مریض بدہر نظر آتے ہیں اور ان کا دماغ صحیح پتہ نے کام نہیں کر رہا اور یہ پوری چیزیں چونکہ توقع نہیں تھی سب کو کہ یہ شاید آئی ایم ایف کا جو موہدہ ہے وہ ٹوک جائے گا اور یہ چیزیں ہوں گی اور بلاول اور یہ لانگ مار چاہ رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے اور یہ جو خزانہ بنامد ہوئے ہیں یہ وزیر آدم نے بتا دیا ہے کہ ٹیکس کولیکشن میں اضافہ ہوا ہے اور کچھ اور مددات کے اندر پیسے اضافی پڑے تھے تو عوام کو ریلیف دیا گیا تو یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے بجائے اس کے کہ یہ سارے لوگ خوش ہوتے اب بھی یہ تنقید کر رہے ہیں اور مدد کی بات یہ ہے کہ جو خبریں فرانٹ پیج پر لگتی تھی کہ مہنگائی جو ہے وہ اس کے اندر کمی ہوئی ہے اب وہ تیسرے پیج پر جا کر اندر لگنا شروع ہو گئی ہے چونکہ مصبت خبر جو ہے وہ تیسرے پیج پر لگتی ہے منفی خبروں تو پہلے پیج بھراتی ہے اپنے مزمان ساجد گندر کو نیچ ویڈیو تاکہ لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ